الحمد و شریف کی تفسیر ہے سارا قرآن مجید یہ ایسی صورت ہے بندہ اس کو سمجھ لے تو ظلمت سے نکل جائے گا کوئی کہتے ہیں بھی فلان جماعت یہ کہتے ہیں فلان جماعت یہ کہتے ہیں فلان کدھر جائیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کدھر جائیں سرائے انبیر سرائے رسالہ سرائے تحقیق حضور سعید امام العلی سعید امام الشرسان الحمدللہ رب العالمين سب تعریف سارے جہان کے رب کیونکہ کیونکہ الہ ماننا آسان ہے اور رب ماننا جو ہے وہ مشکل ہے اس لئے اللہ نے روح میں اللہ ستو بے ربکم فرمایا اللہ ستو بے الہوکم نہیں فرمایا سب نے کہا قالو بلاو شاہدنا گوائی دی تمہارے ہمارے سب کے روح میں کیوں وہاں یہ وعدہ لیا گیا کہ رب العالمین نے یہاں اپنے آپ کو ہزاریں پردوں میں چھپانا تھا ورزاد کون ہے ہاں تو ڈریکٹ والوں کو کہیے کہ وہ روزی کسی سے نہ لیں وہ اللہ تعالیٰ سے لیں گولے والی سرکار کو کسی نے شیر لکھا وہ کیا ہے جو ملتا نہیں خدا سے جو تم مانگتے ہو اولیاء سے آپ نے فرمایا رزق وہ رزق ہے جو ملتا نہیں خدا سے جو تم مانگتے ہو اغنیاء سے وہاں ہاتھ تھلی کڑے ہو کیوں روزی اللہ کہنے کوئی نہیں رزق سبب نال ملتے حقیقت وہ ہے ہے کہ شریعت ایک ہے حقیقت آپ نے مجھے پانچ رپاہ دیئے میں یہ کہہ دوں کہ میاں آپ کی میاربانی آپ نے مجھے پانچ رپاہ دیئے تو جائر ہے اگر کہہ دوں یا رب العالمین شکر ہے آپ نے پانچ رپاہ دیئے وہ حقیقت ہے یہ مجھے حقیقت مجھے میں ظاہر ہوتی ہے مدد بھی اسی طرح فرماتا ہے رب ماننا مشکل ہے میں آپ کو مدد کے بارے میں پہلے ذہن صاف کروں گا تھوڑا سا پہلے میں آپ کو الحمدل کی تشریح سنا دوں خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تو اس سے مدد جاتے ہیں تو اس کا معنی ہے حقیقی مددگار اللہ ہے جہاں سے بھی مدد ملے حقیقت وہی ہے جہاں سے بھی روزی ملے حقیقت وہی ہے ہوا یوہی و یمید میں مارتا ہوں میں جلاتا ہوں اب میرا سوال ہے کہ بندہ بندے کو نہیں مار رہا ہے مار پھر خدا ہو گیا وہ انسان ہے نائب بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے سوا پتہ نہیں ہائل سکتا یہ باتیں مرابہ ہیں غور کرو گا تو آپ کو عقیدہ سنبھل جائے گا پھر جزا سزا کس کی ہے آل سنت اولیاء کرام کا مسئلہ کا ہے کہ دیئے ہوئے اختیار اور دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی نہیں کچھ کر سکتا انسان ہے نائب خلیفت اولان نائب کو اختیار بھی ہیں طاقت بھی ہے لیکن نائب اختیار اور طاقت اپنی مردی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتا کرے گا تو پھر مالک شریک بن جائے گا اس لیے سنیابت سے بندہ نہیں نکل سکتا ایک آئے رحمان کا راستہ ایک آئے شیطان کا راستہ اللہ نے ہمیں دونوں کا اختیار دے دیا ہے چلنے کا ازمایہ ہے لیکن حکم کیا ہے اختیار بھی دے دیا طاقت بھی دے دیا حکم فرمایا میرے راستے پر چڑھو شیطان کے راستے پر نہ جاؤ اب میں پوچھتا ہوں حکم والوں سے کہ جو شیطان کے راستے پر جائے وہ کہے میں اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں تو بیمان ہو کے مر جائے اس لیے اللہ کے دیو اختیار نئے اور دی ہی طاقت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اب مدد کی بات آگئی پہلے یہ سمجھا دوں پھر آگے چلو گئے میرے ساتھ سے یارہ باز کرنے والے کرچی کے آئے ہوئے تھے سمجھ لیں آپ مدد کے بارے میں میں نے پوچھا میاں مدد کے اقسام کتنے آئے وہ فارغ تھے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مدد کے اقسام اوہ بھئی مدد تین کس کی ہو سکتی ہے زبان سے ہو سکتی ہے کسی کی مدد ہاتھ سے ہو سکتی ہے یا پیسے سے ہو سکتی ہے یہ تین کسم ہیں مدد کے اس کے جو دو ہیں حقیقت اور مجال حقیقت میرا رب ہے اور مجال یہ سارا ہے میں جو دوب رہا ہوں آپ سے اللہ نے مجھے نکلوا دیا ہاں زمین و آسمان کے کلابے ملا دے تو اسے خدا نہ مانا ارے دجال بندے کو کہے گا مر مر جائے گا کہے گا زندہ ہو اٹھ جائے گا یہ اللہ نے اختیار دیا ہمیں عزمانے کے لئے لیکن ہم جو مومن کہیں گے وہ کہیں گے اللہ نے ہمیں عزمانے کے لئے تجھے اختیار دیا ہے اور جو کہتے ہیں اللہ کے حکم اسے سوا پتہ نہیں چل سلتا وہ تو اسے خدا مانے مانے گے پھر اس کی حالتیں دو ہیں دینی اور دنیاوی گور سے سننا آپ کا دماغ صاف ہو جائے گا دینی اور دنیاوی یعنی مادی اور روحانی آپ مادی مدد زبانی کا ہو میں کہی پھنسا ہوا ہوں مجھ پر کیسہ ہے پرچہ ہے یا کہی کسی ایک سے زیادہ آدمی جب کسی کام میں شریک ہو جائیں اسے معاملات کہتے ہیں تو کسی نے میرے پیسے دینے ہیں یا آپ کی زبان سے میرا کام ہو گیا تو آپ کی زبانی مدد ہوگی مادی وہ دنیاوی یہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کون بجتا ہے ایم پی اے کے در پر نہیں جاتے اب مادی کولی مدد ہے روحانی یعنی دینی آپ نے مجھے علی بے پڑھا دیا قرآن پڑھا دیا درس نظامی مسئلہ اقائدی جا کوئی مسئلہ پڑھا دیا آپ کی کولی مدد زبانی مدد ہوگی روحان مادی میں نے پوچھا یہ جہد ہے کیا رہا تھے کیسے نہیں کرتے کہ بندہ اگر مدد نہ کرے تو بندہ اللہ بے بھی نہیں پڑھ سکتا سارا دن ہو رہی ہے میں نے کہا ہو رہی ہے کہتے ہیں ہاں تو میں نے کہا یہ شیر کا ہے کہتے ہیں نہیں اللہ اکبر اب زبانی مدد ہوگی فیلی ہاتھ ہاتھ میں مکان بنا رہا ہوں پہلے زمانے میں لوگ بندوں کو اکٹھے کر کے گندوں کو کٹھا لیتے تھے کوئی چیز بونے کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے تھے میں کاشتکاری کر رہا ہوں یا کوئی ذاتی کام کر رہا ہوں آپ نے میرے ساتھ کرا لیا تو آپ کی ہاتھ کی مدد ہوگی مادی یہ ناجائز ہے میں نے پوچھا شیر کا ہے کہتے ہیں انہیں ان تین کے علاوہ مدد ہے نہیں یہ تین قسم ہیں زبانی مدد ہو سکتی ہے ہاتھ کی مدد ہو سکتی ہے یا پیسے کی مدد ہو سکتی ہے اب فیلی مدد ہوگی روحانی یعنی کام کی ہاتھ کی مدد روحانی مسجد بنا رہا ہوں مدرسہ بنا رہا ہوں قرآن مال بنا رہا ہوں کوئی کام میں اپنا کر رہا ہوں دین کا آپ نے میرے ساتھ کرا لیا تو آپ کی ہاتھ کی مدد ہوگی فیلی تو میں نے پوچھا یہ شیر کا ہے کہتے ہیں انہیں اب مالی مدد پیسے کی مجھے کتابیں خرید لیں مدرسے کے لیے پیسے دیئے مسجد کے لیے دیئے دین کے لیے پیسے دیئے تو آپ کی مالی مدد ہوگی روحانی ذاتی ضروریات کے لیے دیئے تو آپ کی مالی مدد ہوگی مادی یہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کیا شیر کا ہے اب ان میں ایک بولا کہ ما تحت الاسباب جائدہ ہے ما فوق الاسباب جائد نہیں ہے میں نے کہا سمجھاؤ لو ما تحت الاسباب کیا ہے ما فوق الاسباب کیا ہے انہیں خود ہی پتہ لاتا تو تمہارے بڑے صرف ما فوق الاسباب پر بحث کرتے تھے تم تو ما تحت الاسباب پر ما تحت الاسباب کو بھی نجائز سمجھتے ہو عجیب ہو تم مکہ شریف مدینہ شریف میں گیا تو میرے پاس آگئے کہیں سے مدد نہ مانگو اللہ مدد میں نے کہا کوئی کہہ دے مدد گا تو وہ مشرق ہے میں نے کہا بھائی توبہ کرو تمہارے فتحے سے تو خدا نہیں بہت سکتا انہوں نے کہا کیسے بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مکہ شریف والوں کو اللہ نے کیا فرمایا وہ مہاجرین اتنا پتہ بھی نہیں اور مدینہ شریف والوں کو انسار انسار کے معنی کا پتہ ہے انسار جمع ناصر کیا ناصر معنی مددگا میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اور مددگار ہیں تم کہتے ہو جو مددگار اللہ کے سوا کہے گا مشرق ہے پھر تو تمہارے فتحے سے خدا بھی نہیں بچتا سبحان اللہ یہاں وہ پھر للنے کے لیے تیار ہو گئے مجھے بے اس کو بند کر دو فلان ہتھ ہن دے کیونکہ باطل اور کفر کا قانون ہے طاقت ظلم اور جھوٹ بے شک بے شک سبحان اللہ یہ باطل کے نشانی ہے جیسے جواب نہیں آتا بے شک سر تسلیم خام ہو جا یہی ہے حق کا حساب ارے لڑتا وہ ہی ہے جس کو آتا نہیں جواب سبحان اللہ نعرہ تقبیل نعرہ رسال نعرہ تحقیم نعرہ غوثیہ آستانہ علیہ امام آبا شریف حضور پیر سید امام علی شاہ صاحب بیر سید امام علی شاہ صاحب بند آباد حضور سید میرے علی شاہ صاحب بھئی میں آپ کو نہ سمجھاؤں کہ ماتہ تعالیٰ سباب کیا ہے کہ ماتہ تعالیٰ سباب کیا ہے میں نے کہا ہم یہاں میں ثابت کروں گا کہ ماتہ تعالیٰ سباب بھی جائز ہے اور ماتہ تعالیٰ سباب بھی سبحان اللہ آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی مدد کا سلسلہ صاف ہو جائے گا کراچی سے آئی ہوئی تھی جماعت گیارہ بندے میرے ساتھ بحث کر رہے ہیں چوپ پر بہت مخلوق تھی ایک بندہ اب ہائے جوبن عبدالقیوم ٹوکے والا اللہ پر کا وہ زندہ ہے وہ اس بحث میں تھا وہ گوئی دے گا کہ یارک یارک غاموش ہو گئے اب تحت الاسباب سمجھے نلکہ ہے نیچے پانی صحیح ہے نلکے کے سارے اسباب پورے کرے نلکہ پانی دے گا نہیں دے گا ارے مسلمان کرے بولو تو صحیح یہودی کرے شک کرے نصارہ کرے خان کرے بلوج کرے دے گا ارے تحت الاسباب ذات کے ساتھ عام ہے یہ یاد رکھنا اللہ اسباب کے ساتھ خاص ہے جو وہ سبب کرے گا اسباب پورے کرے گا وہ کام ہوگا چاہے کوئی بھی ہے وہ ذات کے ساتھ عام ہے وہ سبب کے ساتھ خاص ہے اب خجور کی گھنٹریاں لاؤ زمین موضوع ہو اسے بو پانی دو حفاظت کرو ارے مدت کے بعد خجور ہو جائے گا دے شک ورنہ مسلمانوں کی خجور ہیں ہوتی کافر کرے بلوج کرے سیکھ کرے کوئی یہ ذہن میں یاد رکھو کہ ماتات الاسباب اسباب سے خاص ہے ذات سے عام ہے اما فوق الاسباب جائے گا وہ ذات سے عام نہیں ہے میں نے کہا دلیل دوں قرآن مجید پانی نہیں ہے بین اسرائیل حضرت موسیل صلی اللہ جو انتے ہیں جب بھی انہیں مشکل پیش آتی تھی اپنے نبی کے پاس جاتے تھے سبحان اللہ لیکن آپ کے پاس جانا تو اللہ نے واجب فرض قرار دے دیا واجب محبوبہ وَلَوَا نَعِذْوَا نَفُسَهُمْ جَاؤُوكَ سبحان اللہ محبوب کوئی اپنی جان پر ظلم کرے تیرے پاس آئے اللہ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے پاس جاؤ یہ کہتے ہیں وہاں جانا شیر کرے افسوس کی بات ہے سبحان اللہ اب یہودی کا غلام آئے مسلمان اس نے کہا مجھے عزاد کر شیطان آگیا کہ تو پیسے نہیں مانگنے صحابہ پیسے دے کر عزاد کرا لیں گے تو ایسا کر کہ کہے مجھے خجیوں کا باغ بو میں خجوریں کھاؤں گا تو میں عزاد کرا لیں گا یہ بوئے گا خجوریں بھی یہ ویسے اختیار ہوں گے یہ پہلے مر بائے گا وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی جا رہا ہے مشکل میں ہے یا رسول اللہ قربان جاؤں گا سبحان اللہ ایسا یہودی نے مجھ پر آیت کیا ہے کہ تو میری خجوریں بھو تیار ہوں گی آپ نے فرمایا اسر کے بعد تو عزاد ہو اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ ارے نبی شغیرہ کناہ سے پاک ہوتا ہے شرک تو کبیرہ کا مدد مانگ رہے ہیں سلمان علیہ السلام اور جنوں سے سبحان اللہ اللہ اکبر قرآن اے نہیں بھئی بے شب بے شب اگر یہ شرک ہے تو پھر توبہ نبی تو سغیرہ کناہ سے پاک ہے تو جنہ نے کام گھنٹے میں لا دیں گا آپ نے فرمایا اس سے بھی جلتی بلکی سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ نے فرمایا میرا بندہ بیٹھا تھا ارے یہ نہ کہنا کہ نبی کو طاقت نہیں اب میں بیٹھا ہوں میں کسی کو کہوں یا آپ کسی کو کہیں پانی پا دیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ پانی پا نہیں سکتے ارے نبی اس میں بھی حضرت سلیمان اللہ سلام کا تصور تھا یہ باطل اکیتہ ہے لیکن آپ اپنے غلام کی طاقت دکھانا چاہتے تھے اور یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مدد مانگنا نبی کی سنہ تھے بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیر نعرہ غوثیہ حضور قبلہ پیر سید امام علی شاہ صاحب آستان آلی مہر بان شریف آستان آلی امام آل شریف زات آئے جہوت اور شفت آئے ارد ارد جہور کی محتاج ہوتی ہے سبحان اللہ بادشاہ مر جائے بادشی رہے گی تھندار مر جائے تھندار نہیں رہے گی نمبر دار جب زات مر گئی تو شفت کہا رہے میں پوچھتا ہوں ارے جس زات کی صفات کو میں اتنی اس کی زات کو کہا سبحان اللہ ہم پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ سلم اللہ کے رسول ہائیں بشیر نظیر اور اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں وَمَا رَسَلْنَا قَعْلَا قَعْفَةً لِلنَّاس سبحان اللہ بہم نے تمہیں لوگوں کے لئے کافی بنا کے بے شک بے شک یہ بد نصیب ہے کہ آپ نہیں کافی ہونا طلب نہ کریں مجھے ایک کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ 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 اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں دیتے میں نے کیا میری بات سن تو بھی حضور صلی اللہ علیہ 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 دروازہ پاک چھوڑ دے ارے اللہ بھی کچھ نہیں دے سب 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 اللہ بہت کاف اب میں ثابت کروں گا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کوئی کیسے کہتے ہیں کوئی کیسے ہم کس کے پاس جائیں اب میں ثابت کروں گا کہ آپ اور ہم نے کس کا مسئلق رکھنا ہے اور کس کے پیچھے چل مدد کی بات سمجھا گئی گیارہ کے گیارہ مجھے نیچے ایسے جھوک کر جو چھرک سمجھتے ہیں جھوک کر مجھے سلام کیا اور مان کر گئے سب ہاں سکتے بھی نہیں تھے سب تو گٹلی مبارک ہوئی گئی لوٹے مبارک کا پانی دیا گیا خجور خجور گیرنے لگ گئی یہ باغ اب تک بھی موجود ہے کوئی کہتے ہیں کہ اب کٹ دیا لیکن اب کٹ دیا تو سولہ سو سال دبر قرار رہا اب یا میں پوچھتا ہوں یہ ذات کے ساتھ عام ہے یا خاص ہے تحت الاسباب ذات کے ساتھ عام ہے یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا اچھا بلکی اس کا تک ما فوق الاسباب ہے ما مات آتا سباب جنگ ہے اور اللہ والا کہتا ہے کہ آپ کی آنک جمکنے سے پہلے اللہ نے بیان کیا انشاءاللہ بھی نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ نہیں کہا نعوذ بللہ کئی دن وہی نہیں آئی توبہ کرو آسم بن برقہ انشاءاللہ نہ کہے تو اللہ تعالی اس کا کام کر دے اور بھول کائنات کا سرزار اگر نیوی کہا تو اللہ نے فرمایا میرا ماں جو بولتا ہے میں بولتا سبحان اللہ نرائی 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 رسالات نرائی 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 غوثیہ یہ بات قابل قول ہے سننا سادی بات ہے اور اس کا وسید جائے رہا ہے اے دن سرات میرے ساتھ بہت بڑا عالم دروازے پر کھڑا تھا میں نے بلائیا میں نے کہا یار میرے سوال کا جواب دے دیں میں تیرا مضا پکڑ لوں اللہ تعالی فرماتا ہے اے دن سرات المستقیم سرات والذین آن ہم سال ارے لوگو اللہ کو کیا بتانا کہ مجھے سیدھا رکھ راستہ دکا یا اللہ انام اللہ سیدھا اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ مجھ سے سیدھا راستہ مانگو میرے انام اللہ وہ سیدھا راہ بے شک میں نے اس سے پوچھا کہ راہ اللہ کا ہے کہ نہیں راہ کیا ہے اقیدہ اور امد سبحان اللہ وصدیق وشہدائے وصوال ولی نبی صدیق شہید ولی اللہ راستہ بانگو اقیدہ بھی وہی رکور عمل بھی وہ سیدھے رہا ہے اب میرا آپ پر سوال ہے اس پر میں میں نے کیا جس کو آتا ہوا اٹھ کر بتا دے کہ سیدھا راستہ حدیث قرآن والا ہے اس اگر کوئی ستھون رہا تو مجھے جواب دے دے کوئی بتا سکتا ہے عالم بیٹے ہوں گیا میں تو آن پڑ بن آن سبحان اللہ سبحان اللہ نبی صدیق شہید ولی اللہ راستہ مان تو میں نے کہا یہ تو تقلید ہے عمل بھی وہی کرو اور عقیدہ بھی وہی رکھو یہ تو تقلید ہے اب مجھے بتا بہت بلا کہ اللہ نے یہ نہیں فرما ہے مجھ سے حدیث مانگو قرآن اس لئے حضی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بے سنت یہ نہیں فرما علیکم بے حدیث سبحان اللہ وہ خاموش ہو اے میں نے کامیان تم بھی سن لو اس کا ایک ہی مطلب ہے سیدھا راستہ حدیث قرآن علیہ شاید سمجھو ہو رہا ہے لیکن اللہ نے جو فرما اس کی حکمت یہ ہے کہ میرا حدیث قرآن ہر بن نا نہیں سمجھ سکتا میرے انام علی لوگ نے سمجھ ہے نبی سیدھے وہ جیس طرح کرے ہوں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضور قبلہ سید پیر امام شاہ بخاری پہلے میں کئی تقدیر ہوں میں کئی تو کہا ہوں جس نے سن لی ہے اسے پھر سن لے کیونکہ بار بار سن نے سے بات دل پر اترتی ہے جب تک دل پر نہ اترے حکمت نہیں یہ بریلی کہتے ہیں سن لو یہ کہتے ہیں سواد عالم بڑی جماعت یہ بہت غلط ہے سواد عالم حق کہے چاہے ایک بندہ حق پر ہے وہ سواد عزب بے شک سبحان اللہ تو میں نے کہا جو کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں دیتے وہ نس کا منکر ہے اور نس کا منکر کافر ہے بے شک اللہ اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے میرا معبود دیتا ہے آتاہم اللہ رسول وگناہم اللہ رسول سبحان اللہ تو جب اللہ فرماتا ہے میں دیتا ہوں میرا رسول دیتا ہے یا ہاتم تئی کا کھڑاتا بندا اس نے کہا ہمارے ہاتم تئی کے چار دروازے تھے اس کے چار دروازے تھے وہ چاروں سے دیتا تھا ایک سے سائل آتا دوسرے تمہارے آتا مولا کا تو ایک ہی دروازہ ہے سبحان اللہ اس کا جواب ہے کسی کے ذہنے لیکن صحابی تھا اس نے کہا ہوئے بے وکوف کہاں تیرے ستونگلے کا دینا اور کہاں سردار جہان کا دینا وہ ایک دروازہ سے دیتا بندے کی ضرورت پوری نہ ہوتی دوسرے سے دیتا تیسرے سے دیتا چھوسترے سے دیتا ارے ہمارا معبوب ایک دروازہ سے دیتا ہے بندے کو ضرورت نہیں لیتا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اب چار یا زندہ پانچے بیٹھے تھے چار پانچ دروازے میں رک گئے ایک میرے پاس آ گیا بھی میں بیٹھا تھا مجھے کہتا ہے کہ یہ بتا تیری تقریر صحیح ہے لیکن ایک سوال ہے میں نے کہا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضر ناظر ہیں ہیں میں کہوے دل کا اندھا آپ جیسے حضر ناظر ہیں کائنات میں کوئی نہیں ہے ہاں ہیں لیکن میرا سوال ہے کہتا ہے کیا میں نے کہا جس کو تم حضر ناظر مانتے ہو کیا شیطان حضر ناظر ہے تو ایسے پلتا کھایا دھوڑا ان کو کہا وہ بھی دھوڑ گئے اب دستار فوت ہو گیا تونسیلی بڑا تاثار پاکستان کا اس کی تھی تقریر ازرے حضرت عثمان غنی کا زنورین اس میں کیوں ہے بتا سکتے ہو یہ پانچ تن بھی نہ کہا کرو یہ شیعوں کی اسطلاح ہے ہمارے لئے سب تن پاک ہے بریل بھی کہا امار رضا تھا تو عقیدہ ہے تونو این نور تیرا سب گھرانا نور کا بچہ بچہ اور تو پانچ تن پر کھڑا ارے طبیل پاک رسول پاک ازواج متحرات پاک آپ کی بیٹیاں پاک تو کہا کرو سب تن پاک سب تن پاک اے پانچ تن پاک رکھتا ہے شیعوں والا چھوڑ اے حضرت عثمانِ غریب کا اسم زن نورین اس لئے رکھا گیا کہ ایک بیٹی پاک پر دفرما گئی آپ نے دوسری بیٹی پاک بھی دی دی تو آپ کا لکب صحابہ نے رکھا زن نورین یعنی دو نوروں کے گھر والا حق سبحان اللہ اب اس نے یہی مانا شیعہ کو یہی جواب دیا تو نعرہ لگا دیا سب میں بیٹھا تھا میں نے کہا یا تمہارے عالم نے تو بہت بڑی دلیل دیا ہے اکہ ہاں جی آہ وہ تو بہت بڑے مناظر ہیں اچھا میں میں نے کہا یا مجھے تو جواب دو بتا میں نے کہا یہ بتاؤ کہ دھیاں پاک نور ہیں اور آپ نور نہیں ہیں تو ایمان سے جیسے بیٹھے تھے مجھے معلوم ہے روح نہیں ہے نہ بولے نہ کچھ کاموش ہو گئے کیونکہ خود تو کالے میں اقرار کر رہا تھا اور بات بھی سچی کی آپ کا لکب بھی یہی ہے دو نوروں کے گھر والا بے شب ارے جو کہتے ہیں میں علی پر میں آیا پہلے پہلے تو یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو شانیں دی گئیں شانِ مصریت بھی اور شانِ فضیلت شانِ فضیلت مہور ہے اور شانِ مصریت بشار ہے سبحان اللہ علیہ وسلم ارے فرشتے نور ہیں ہم ان سے فائدہ لے سکتے ہیں اس لیے کول آنا باشار ہوں اس لوگوں اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم کہو محبوب تو فرما دے کیونکہ ایسے کام ہونے تھے آپ سے کہ کوئی خدا نہ سمجھنے لگے تو کوئی بڑا اپنے لیے کوئی الفاظ استعمال کرے اب یونس صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا انتا سبحانہ کئن کنتو من الظالم میں اپنے آپ کو ظالم فرمایا لیکن تمہیں ہم ظالم کہیں گے تو ہم کافر ہوں اس لیے بڑا کوئی اپنی نیاز کے لیے یا قصر نفسی کے لیے کوئی الفاظ استعمال کرے دوسرے کوئے حکم نہیں ہے بھلکہ کافر کہتے تھے اللہ نے فرمایا کال ہوا باشا رہی یا جو نا تو شانِ مسلیت سے ہم مستفید ہوتے ہیں اور انما وائی ہوا یہ نور ہے اس کا تعلق اللہ سے آئے وہی کوئی برداش سوا رسول کے کارے نہیں سکتا وہ اتنا از سے نور ہوتا ہے تو یہ نور ہے نور بھی ہیں آپ نور اللہ سے لیتے ہیں فضیلت کا تعلق اللہ سے آئے ایک ہے فضیلت کا اسرار کرنا اقرار کرنا امسلیت کا اب ہم کہتے ہیں کہ اب بشر ہے بس لیکن اس پر ہم اسرار نہیں کرتے کافر کرتے تھے بشر بشر کال ہوا باشا رہی امانتو بھی اللہ باشا رہی اللہ نے فرمایا معبود تو فرما ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم جیسے بشر ہے تو یہ ایک معنی کرتے تھے گھور سے سننا ماہ عدی پور آگیا ماہ نے تقبیر میں کہہ دیا کہ صدیق اکپر میں جیسا ہے میرے جیسے ہے اور میں صدیق اکپر جیسا ہوں تو انہوں نے بھرے لینوں کو بھی ساتھ کر دیا سب کو دیکھو صدیق اکپر جیسا تو امبیاء کے بعد کوئی نہیں ہے اس نے کیسا دعویٰ مارا ہے کی میں نے دلے دی میرا عقیدہ نہیں تھا سبحان اللہ تو سید پور چوک ہے میں جا رہا تھا دیکھا تو سارا سید پور بھرا ہوا ہے بھرے لین بھی ساتھ سارے ملے جوئے لڑنے کے مجھے پتہ جائے تو میں ساتھ گیا شکر ایک بندہ بول پڑا اگر نہ بولتا تو وہ اللہ کہتا ہے کہ کتا بھاؤں پڑے وہ کٹتا نہیں ہے کیونکہ اس نے اس کو آگاہ کر دیا میں اس کو تو کتا نہیں کہتا وہ انسان ہے لیکن بول پڑا سبحان اللہ نہ بولتا لڑ پڑتے بولا میں نے جواب دیا کہتا ہے صدیق اکبر کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے میں نے کہا میں اس جیسے ہوں وہ میرے جیسے میں نے کہا وہ پھڑو میرے قریب ہے میں نے کہا یار صدیق اکبر جیسا انبیاء کے بعد کوئی نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انبیاء میں نہیں ہے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو سکتے ہو میں اسے دیکھ جیسا نہیں ہوتا تو بات سمجھا گئے کوئی کدھر گیا کوئی کدھر گئے سارے پتر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضور قبلہ سید امام شاہ مخاری رحمت اللہ تعالی ارے بھائی انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے جسم اور روح ارے ہائے یہ کہیں نہیں اور جسم آزا کا مجموعہ ہے روح تو آپ کی اللہ جانتا ہے ارے جسم آزا کا اب میں کہوں کہ میرا ہاتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک تو تو میں کافر ہو جاؤں گا وہ ید اللہ میرا ید الشیطان زبان کال اللہ چہرہ وجہ اللہ ارے جسم اقتص وہ آئے کہ سورج بے دور ہو جاتا ہے آپ کا سایا نہیں تو یہ کیسے شایان ہے جب ہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا ہاتھ مبارک اور میرا برابر ہے تو ہم یہ کیسے کہ سکتے آئیں کہ ہم ان جیسے ہیں بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی بے 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 میں بول نہیں سکتا تو میں نے کچھ عقیدے کی باتیں بیان کی ہیں یہ الحمد شریف کا معنی آپ کو عام نہیں سنائیں گے یہ بہت غیر المغدوب مغدوب یعوضی کو صحابی نے دیکھا پردہ فرما گئے فرمایا کیسا حال ہو رہا ہے اس نے کہا میں فرمایا کافر پر میں نے میربانی کی نگاہ دیکھی تین سال ہو گئے اس بات کا میں حساب دے رہا ہوں میربانی کی نگاہ سے دیکھا اس لئے ہم علیہ اسلام میں ہے عددہ بغیرت اور کفر کی مخلق یہ عقید میں ہمارے نام مشہور کر دیتے ہیں تعلیم کے خلاف کیوں خلاف ہیں سن لو لو کو آج میں بزاد کر سبحان اللہ کہ تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری چیز آئے تعلیم چھلکہ ہے اور تربیت مغد ہے ہم اس تعلیم کے خلاف ہیں جس میں مغد نہیں ہے مغد نکال لو تو تعلیم چھلکے کیوں کوئی قیمت رہتی ہے سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ وآخر تعوان آن الحمد اللہ حب چار یا غلط الآدم زندہ باد حضور قبل پیر سید امام شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی تعالی عباس میں کوئی جازت ختم شریف پڑھ جا عوض باللہ بسم اللہ الرحمن رہنا امام بیدنیت نال کی سارے آؤ میں گان سن اعوض باللہ من شیخ بسم اللہ الرحمن اللہ صل علی محمد وعلا علی محمد وبرک 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 والذین کفر وکذب بے آیات اولائق صحاب نار خالد نفی وبرک سر مسی ما صحاب من مصیبت اللہ بے آگل اللہ ما صحاب من مصیبت اللہ بے آگل اللہ ومن یوم باللہ یاد کرب واللہ بے کل شاینا عطی اللہ واتو حصور فہن تول لائتم وائن ماء اللہ رسول نال بلاغ اللہ اللہ لائ الٰہ اللہ وعلا اللہ فل یتوکل مو یا ایو اللہ امان من امان ازواج وعلاد ادو و لکم فاظر و ان تعافو و تزود و تاغفرو ف ان اللہ غفور رہی امان مو لکم و اولاد بیتنا واللہ اندو اجر و اینا فتک اللہ مستطوات بس مو اتیو انف خیر لے انف سن و من یو کشو نفس فاولا ایک ام المفرم ان تکر للہ کرن حسن یدائف لکم و یکفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب و شاہد بسم اللہ الرحمن ان ارزل نا فی لیلت القدر و ما ادرا کما لیلت القدر لیلت القدر خیر من آل فیشاہ تنزل الملائکت و رو فیہ بیذن رب امن کل عمر مسلا حیاء حتام بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ آخرت نے فرمائے جو میں کرے سو تیدیسا آمن و آمن سوال سارا قرآن رجید دنیا نو اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا وَمَا بِنْ دَابَتًا فِي الْحَرْدِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رَزْكُوَا کوئی شائع نہیں جائندہ ریز کمائے اپنے اُتِلَا دِمْ نَا کیتا ہوں اور جیری چیز اللہ نے لابد وَمَا لَحِيَاتِ الدُنْيَا لَائِ بُمَا اللہ تعالیٰ لازم کیتی ہے تے عوارہ سجز تے قدیسے چے جے دنیا دی قدر مچھر دے پر برابر بھی ہونی تے اللہ تعالیٰ کافر کو ایک پیالا پیمان دائنہ دے صحابہ میں دے پین بکری موئی پیئے فرمان تے نا ہے صحابہ اللہ دے نزدیک دنیا دی قدر یہ تنا کائنی ہے جتنا ہی موئی بکری دی مال ہے وہ بکری مر ونجے جہر اندوشمن چاہ ونجے روکے سی تے فرمانے یہ تنا ہی کہے عواری چی کرانا کرانا سوال دے ہر بند آدھے بغیر کیتے نہیں دے گورنا سونا ہے بغیر کیے نہیں تے جیری آلہ ولددار اللہ آخرت و خیر ہوا آخرت اچھا گھر بیش تے اللہ تعالی فرمائے کرے سو دے دے سے کیوں آپ ہی جہان واسطرامت نہیں تبار کم چھوڑ دے آپ پہ تے گمیل ویسن جے اے جہان نہیں ملدہ میرا سونا دے اگلا جہان بغیر کیتے نہیں ملدہ صحابہ عرض کیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ اصرے تنگارین کو پینے پہو اتنا رسول یاد رکھا ہے جتا رسول خاموش ہوئے اے ناکہ جواب کھائیں بیمان تھی ویسو ہاں جے رسول خاموش ہے دے سمجھو وہی اترنے تو ہوں خاموش ہے اے نیا کھنا آپ کو پتا کھائیں اے نیا آپ کے نے جواب کھائیں اے باتیں لگتی دائی تو وہی اترنے صحابہ کھو امہ سبتو منتا دخول الجنہ تا تو سا خیال کی تکڑو بحش تو اکمینے ملوی اے ملنہ دا بحش تاہی فتاوہ کے آسے چھے جہرہ کئی کو بحش تی خبر دے ہوئے جا آپ نے آپ کو بحش تی سمجھے ہو جاننے امام ابو عنی فرحمت اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا تو سا بحش تی کس کو سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا ایک نبی کو دوسرا نبی جس کو بشارت دے ایسے اندھا پانی بننا آخرت بغیر کیے نہیں ملتی دنیا مل جاتے ہیں بغیر کیے دنیا مل سکتی ہے آخرت نہیں مل سکتی یہ بہت ہمارا خام خیال ہے سکتی ہے دوستانِ گرامی اپنی اپنی نشیشت تشریف رکھو قبلہ حضرت صاحب گھر تشریف لے جاندے ہیں حضرت اللہ مولانا صاحب اللہ چشتی صاحب گھر بیان فرمان گے برادر مکرم شریف فرمان گے دوستو اپنی جگہ دے بیٹھے رو حضرت صاحب گھر راستہ دے دو آپ نے تشریف لے جانا ہے انتظامیہ دے کتھے نے افراد یار سٹیج دا احتیاط کرو اٹھے نہ ہو دوستو تو اڈی میر بانی سٹیج دے یار سٹیج دے کتھا چڑھن دے ہو احتیاط نا دوستو سٹیج دے نہ ہو میر بانی کرو مہربانی کرو دوستو مہربانی ہوتے تشریف نہ لیاؤ دوستو تانو ایک ورعہ عرض کیتی ہے تو آڑی میربانی سٹیج دا خیال کرو ایک ہی غلط طریقہ نا سٹیج اتنا مضبوط نہیں ہے گا جتنا تسی سمجھنڈ ہے جی ٹرالے دا سٹیج نہیں ہے گا پھٹے ہیں دا بڑھے ہیں تو آڑی میربانی دوستہ تھلے ذرا تشریف تو آڑی میربانی نوازش نراز نہیں ہو احمد تھلے ہو جو دوستہ تھلے ہو جو سب دوستہ نے اسلام دا موقع دیتا جائے گا حال دے اندر انشاءاللہ والعزیز آپ نے ہوئے تو تشریف لے جان دے اور نماز ادا فرمانی ہے سب دوستہ ہی تبیکیر بھرامی ہے سب دوستہ ہوں گا سب دوستہ ہوں گا سب ھوپکوشو بھرامی ہے سب دوستہ ہے گڑی درستہ بنا کے رکھنا نہیں شہباز صاحب کتے ہیں لدھڑ علی شہباز صاحب آرام فرما رہے ہیں انہیں کسے پاسے محترم شباز صاحب تشریف لیا ہے انہیں تو نقابت انہیں نے فرمانی ہے کمر الدین صاحب سٹیج تشریف لیا ہے مولانا محمد عبرار صاحب ایک منٹویٹ ہاں بالکل عبرار صاحب اور کمر الدین صاحب نے پڑھنی ہے مولانا محمد عبرار صاحب مولانا محمد عبرار صاحب ایک اجازتہ جزتہ مولانا محمد عبرار پوزر مولانا محمد عبرار صاحب موسیقی